موسیقی اسے بھے بھے کر اس کی داڑھی کو بھگو رہے ہیں اسی طرح روتے روتے اسے تمام دن گزر گیا اور رات سر پہ آ گئی عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں نے یہی کچھ دیکھا دوسرے دن پھر یہی ماجرہ رہا کہ لوگ مسجد میں آئے اور اس شخص کو مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا مگر یہ شخص اگر کوئی قیدی ہوتا تو اس کا نگران ہوتا جو اسے یہاں باندھ کر رکھتا اور اس کی نگرانی کرتا یہ تو عجیب ہی شخص ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو بندواتا ہے اور صرف نماز یا رفعہ حاجت کے وقت خود کو کھلواتا ہے اور فارغ ہو کر پھر بندوا لیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ بات کرتا ہے اس کا بس ایک ہی کام ہے اور وہ ہے رونا اور رو رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا اس شخص کی ایک بیٹی ہے جو کبھی گبار آ کر اس کے موں میں ایک لکمہ اور پانی کے چند گھونٹ ڈال دیتی ہے اور وہی اس کی زنجیریں بھی کستی ہے آج اس شخص کو سزا کارتے ہوئے کئی دن گزر گئے ہیں اور اس دوران اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئی ہیں نظر کمزور ہو گئی ہے اور کان بھی بہرے ہو گئے ہیں مگر وہ شخص اپنے حال سے بے خبر بس رو رو کر اللہ سے دعا کیا جا رہا ہے معافی مانگے جا رہا ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جسم میں بہت کمزوری بھی ہو گئی ہے مگر اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے پرواہ اگر ہے تو وہ اس بات کی کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی غلطی معاف کریں گے یا نہیں شام ڈھل چکی ہے لوگ مغرب کے بعد گھروں کو لوٹ چکے ہیں اور دکاندار بھی اپنی دکانیں بند کر چکے ہیں کچھ دیر بعد عشاء کی ازان لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتی ہے اور لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں یہ شخص بھی اپنی زنجیریں کھلواتا ہے اور وضو کر کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے امام صاحب نے تکویر کہی اور صورت فاتحہ کی تلاوت شروع کی اس کے ساتھ ہی اس شخص کے آنسوں ایک بار پھر موتیوں کی طرح زمین پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں بس اسی حال میں تمام نماز ادا ہوتی ہے اور یہ شخص واپس اپنی جگہ پر آ کر خود کو بند ہوا لیتا ہے آج دل میں بہت بیچینی ہے اور اسی وجہ سے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے لوگ تو اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں مگر اس شخص کی آنکھوں سے نیند غائب ہے اور نیند آئے بھی کیسے رات کا خاصا وقت گزر گیا تحجد کی نماز ادا کر چکے اور فجر ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے جب ایک عجیب واقعہ ہوا اور اس شخص کے غیر معمولی شہرت کا سبب بن گیا وہ یہ کہ فجر کی ازان سے کچھ دیر پہلے مسجد نبوی کے ساتھ والے حجرے سے آواز آتی ہے ابو لبابا مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی مگر ابو لبابا ہوش میں ہو تو یہ آواز سنے وہ تو کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے ہیں سنا تو ان لوگوں نے جو یا تو تحجد ادا کر رہے تھے یا نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا حجوم ابو لبابا کو مبارک بات دینے کے لیے مسجد میں پہنچ گیا اس وقت تک ابو لبابا کو بھی ہوش آ چکا ہے لوگوں نے چاہا کہ ابو لبابا کو زنجیروں سے آزاد کریں مگر یہ کیا ہوا کہ ابو لبابا نے کچھ کہہ کر لوگوں کو اپنی زنجیریں کھولنے سے منع کر دیا اب لوگ بے قراری سے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں غالباً انہیں کسی شخص کا انتظار ہے کچھ ہی دیر کے بعد لوگوں کا انتظار ختم ہو جاتا ہے بے قراری کے جگہ ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگتے ہیں جب سامنے مسجد کے دروازے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کر ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنجیریں اپنے دست مبارک سے کھولتے ہیں اور ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے لپڑ جاتے ہیں یہ نیک سیرت صحابی رسول جنہوں نے اپنی غلطی کی یہ سزا خود ہی تجویز کی اور خود ہی یہ سزا کاتی اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں معافی کی خوشخبری دی اور جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آزاد کیا حضرت رفع بن عبد المنظر انساری ہیں جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو لبابا سے مشہور ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زنجیروں سے آزاد کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دیں صرف مال کا اتہائی عصہ صدقہ کرو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس فرمان کے مطابق عمل کیا یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ خندق کے فوراں بعد غزوہ قریض پیش آیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے قلے کا محاصرہ کیا اور جب یہودیوں کی حمد ختم ہو گئی تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں ابو لبابا کے ساتھ مشورہ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ ان کے قبیلے کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان یہودیوں نے ابو لبابا کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ہمیں بغیر ہتھیار کے باہر نکلنا چاہیے یا نہیں ابو لبابا نے انہیں یہ تو کہا کہ بغیر ہتھیار باہر آئیں لیکن ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ باہر نکلو گے تو قتل کر دیا جاؤ گے اس کے فوراں بعد ہی انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ انہوں نے یہ راز بتا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کی ہے اس لیے یہودیوں کے پاس سے آنے کے بعد آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی حمد ہی نہیں ہوئی اور سیدھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے بان دیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے جب سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے خون کا پیاسہ بنا ہوا تھا اس زمانے میں اپنا مال و اسباب حضرت ابو لبابہ نے مسلمانوں کی خدمت میں دیا جب حجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو لبابہ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اتنے خلوص اور عصار کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی کہ جلد ہی آپ کے خاص لوگوں میں شامل ہو گئے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینے میں اپنی جگہ فرائض ادا کرنے کے لیے منتخب کیا اور غزوہ بدر کے مہاجرین میں آپ کو شامل کیا اس طرح غزوہ اہد، غزوہ احضاب، خیبر اور دوسرے غزوات میں بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت رزوان میں بھی شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے بعد کافی عرصہ حیات رہے اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور خلافت میں وفات پائی مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنا سارا وقت خاموشی کے ساتھ ذکرِ الہی میں گزارا احادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکل جائے اس لیے ان کی بیان کی ہوئی احادیث کی تعداد بہت کم ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کی دل و جان سے کوشش کرتے اس لیے آپ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک تھے اللہ تعالی ہم سب کو قلبِ سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین